بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 22 مئی 2021 کے لحاظ سے سعودی وزارت سہت کی جانب سے وبائی مرز کرونا کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرمے پشلے چوبیس گھنٹوں کے دوران 1142 افراد وبائی مرز کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں جبکہ 13 افراد انتقال بھی کر گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جبکہ سہتیاب ہونے والے افراد کی تداد 1089 یعنی 1089 ہے مزید جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق ریاد ریجن سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سعودی وزارت سہت نے ریاد ریجن میں رہنے والے افراد کو خبردار بھی کیا ہے کہ احتیاط لازمان کریں 336 کیسز ریاد ریجن میں سامنے آئے ہیں مکہ تل مکرمہ ریجن میں 250 کیسز ہیں یاد رکھیں مکہ تل مکرمہ ریجن میں جدہ بھی شامل ہے ایسٹرن ریجن جو دمام کی علاقے ہیں 158 کیسز ہیں مدینہ منورہ ریجن میں 97 کیسز ہیں اسیر ریجن میں 60 کیسز ہیں جزان ریجن میں 69 کیسز ہیں قسیم ریجن جس میں انعزہ اور بریدہ شامل ہے 52 کیسز سامنے آئے ہیں تبوک ریجن میں 37 ہائل ریجن میں 32 نجران ریجن میں 25 ہیں اور البہہ ریجن میں 19 کیسز ہیں اس کے علاوہ ناظرن بورڈر جو شمالی حدود کے کچھ علاقے ہیں اس میں 11 کیسز ہیں الجوف ریجن جو سکاکا کا علاقہ ہے 6 کیسز ہیں سعودی وزارت سیحت نے تازہ درین ریپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 8,815 افراد سعودی ارمین ایکٹیو کیسز ابھی موجود ہیں 1329 افراد اس وقت انتہائی بری کنڈیشن میں ہیں ان کے لئے خصوصی طور پر دعا کی جائے دوستو عید کے دنوں میں کچھ لاپروہی دیکھنے میں آئی جس کی بنا پر کیسز پر بھی اچانک اضافہ ہوا اب دن بدن الحمدللہ اس میں کمی ہوتی جاری ہے جس پر تمام لوگوں کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے مزید عمل کرنا چاہیے تاکہ کرونا کے جو حالات ہیں وہ زیادہ بگڑنے نہ پائیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے کا اسلام علیکم